موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ چلی جی آج اچھا ہوا فائنلی کابینہ نے حلف اٹھا لیا اور مجھے ذاتی طور پہ اس بات پہ تو بڑا اتمنان ہے کہ ہنارہ بانی خر صاحبہ نے ان کو وزیر مملکت بلائے خارجہ لگایا گیا ہے آج وہ فورن آفیس بھی پہنچیں ان کا بڑا استقبال بھی کیا گیا کیونکہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو بڑی ہارڈ ورکنگ پرسن بڑی کلیر ہیڈڈ پرسن تو مجھے اس بات پہ خوشی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ صرف فورن پالیسی کے میدان میں ہی نہیں بلکہ جو اس وقت ہماری وزارت خارجہ کے جو ارگنائزیشنل ایشیوز ہیں ان پہ بھی وہ فوکس کریں گی کیونکہ فورن آفیس کو اکیسی صدی کی جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ ہم اہنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے جب تک ہمارے پاس وہ ارگنائزیشنل اسٹرکچرز موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم جو ہماری ڈپلومسی ہے ان کو ہم افیکٹیولی کنڈاکٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بہت ضروری ہے دوسری طرف ایک جزبہ یہ ہوئی کہ آج بلاول زرداری نے حلف نہیں اٹھایا کیونکہ کل تک تو ہم یہ سن رہے تھے خواجہ آصف صاحب نہیں بتایا ہمیں کہ وہ ملک کے آئندہ وزیر خارجہ ہوں گے اب ان کی پارٹی کے اندر بھی ایک دو پرسپیکٹیو ہیں پہلا پرسپیکٹیو تو یہ ہے یا ایک ویو پوائنٹ یہ ہے جی بلاول زرداری تو چونکہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں ان کے اندر کام کریں تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ کوئی کابینہ میں کوئی پوزیشن نہ لیں اور کافی پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ خیال ہے لیکن دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں جی ابھی تو بلاول زرداری ینگ ہیں تین تیس چونتیس سال ان کے عمر ہے تو اور یہ اسیملیاں بھی کوئی پانچ سال کے لیے نہیں ہیں اب نہ جانے کتنے عرصے کے لیے ہیں کچھ مہا کے لیے ہیں یا یہ اپنی مدت پوری کریں گی ایکشنز اگلے سال ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں فی الحالیم نہیں ہیں اور نہ کچھ یقینی طور سے قطعی اعتبار سے کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کا خیال ہے کہ بلاول زرداری اگر اس مختصر عرصے کے لیے بھی وزیر خارجہ بن جاتے ہیں تو ایک لحاظ سے ان کو تجربہ مل جائے گا اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ کسی سرکاری یا کوئی قلمدار ان کے پاس ہوگا تو یہ وزارت چونکہ وزارت خارجہ ایک اہم وزارت ہے تو پھر ان کو انٹرنیشنل کبرج بھی ملے گی لائم لائٹ میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے ان کی ایک تیاری ہے اور اپنے آپ کو وہ کس طرح ثابت کرتے ہیں ایس وزیر خارجہ تو یہ بھی دیکھنے ایک انٹرسٹنگ ان کے لیے تجربہ ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ وزیر بن جائیں اور اس اسٹیج پہ تجربہ حاصل کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں ایونچولی وزیر آزم کے منصب کے لیے اب چونکہ آج انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید ٹھیک ہی کیا کیونکہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ حلف نہیں اٹھانا چاہتے ہوں گے وہ کچھ دن اور دیں گے انتظار کریں گے دیکھیں گے معاملات کس طرح کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئیک نے لاہور میں بھی پرسوں چلسہ کرنا ہے کس اپریل کو اور پھر تھوڑا سا وہ ممکن ہے کہ وہ اگلے ہفتے اگلے انڈیویجولی چاہتے ہوں کہ میں انڈیویجولی حلف اٹھاؤں کیونکہ بہرحال وہ ایک پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ میرے لیے باقی کابینہ کے ساتھ حلف اٹھانا شاید مناسب نہ ہو تو میں اکیلہ ہی حلف اٹھاؤں گا دوسری طرف آج آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ہمارے نئے وزرعظم سے ان کی پہلی ملاقات تھی تقریباً ایک ہفتہ دس دن کے بعد تو یہ بھی اس میں جو علامی آیا اس میں تو یہی ہے کہ جی نیشل سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہوئے مجھے یقین ہے کہ اس میں جو اس وقت پولٹیکل ایک سیچویشن ہے اور عمران خان جو ایک بیانیاں لے کر چل رہے ہیں وہ بھی اس میں بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی اس کے علاوہ بلانا فضل رحمان صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ کہ ان کے لوگ تو کابینہ میں شامل ہیں لیکن وہ اب چاہتے ہیں کہ جلد انتخابات ہوں گو کے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ الیکٹرل ریفارم کے لیے اگر کچھ وقت چاہیے تو ٹھیک ہے وقت لے لیجئے لیکن اب نئے الیکشنز جس قدر جلدی ممکن ہیں ہو جانے چاہیے دوسری طرف این پی نے بھی جو ہے عمامی نیشنل پارٹی نے بھی کابینہ میں شاملیت اختیار نہیں کی ان کی شاید ڈیمانز بہت زیادہ ہیں اس کے وہ شاید اس وقت دیکھ رہے ہیں کیا کریں اور اب یہ سارا جو ہے معاملات کس طرف جائیں گے زیادہ تر تر ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ امران خان جو اپنی ایک انہوں نے مومنٹ شروع کی ہے اس کو کس حد تک وہ سسٹین کر پاتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ چونکہ یوتھ ان کے ساتھ ہے اربن پاپولیشن میں وہ بڑے پاپولر ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس مومنٹ کو سسٹین نہ کر پائیں اور وہ آگے اس کو لے کر چاہیں گے اور یہ ہے کہ جلد الیکشنز جو ہونے ہیں وہ اس سال وہ بھی ہو جائیں گے لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس حکومت کی بھاریل جو نہیں حکومت ہے اس کی ترجیحات میں گو کے الیکٹرڈی فارمز شاید ہوں لیکن ان کی کوشش ہی ہوگی کہ یہ اسیملیاں اپنا ٹائم وقت پورا کریں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں تو ایک انٹرسٹنگ سیچوئیشن والٹائل سیچوئیشن نغوانستان میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں ٹی ٹی پی پھر فعال ہو گئی ہے کچھ ہمارے مسائل وہاں سے بڑھ گئے ہیں انڈیا جو مقبوضہ جمہور کشمیر میں ہو رہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو کچھ چیزیں اچھی نہیں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جب تک ہناربانی گھر صاحبہ ہیں وہ کشمیر پہ کم از کم اور اربانستان کے حوالے سے جو ہے کچھ معاملات کو آگے لے کر چلیں گے یہ نہ ہو کہ جو ہے بلکل ہم کشمیر کے معاملے میں لیٹ جائیں اور کوئی مزید ہم اس کشمیر پالیسی کو انڈرمائن کریں تو ہم بڑے غور سے جائزہ لیتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے اور ان کے ہر بیان کو اور اگر وزیر خارجہ بن جاتے ہیں زرداری صاحب بھٹو اپنے بلاوز زرداری تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ایز وزیر خارجہ کنٹکٹ کرتے ہیں تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ اور پاکستان میں جو ہے انٹرسٹنگ بھی ہیں لیکن وری سم بھی ہوتا ہے کہ بس اللہ تعالی ملک کو جو ایک کرنس جو بیقینی کی صورتحال ہے اس سے نکالے تاکہ ہم لوگ صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکیں خاص طور پر اقتصادی معاملات میں اور خارجہ امور میں اور مجھے امید ہے کیونکہ آج یو اے ای کے صفیر نے بھی وزیراعظم پہ کال کی ہے اور تو یہ اچھی شروعات ہیں اب دیکھتے یہی ہیں کہ کس طرح معاملات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے اچھا ہوتا کہ یو اے ای کے ایمبیسٹر پہلے ہنارہ بانی کھر پہ کال کر لیتے اس کے بجائے کہ وہ وزیراعظم پہ ڈائرٹ کال کرتے لیکن یہ ہمارے ہاں یہ ایک ڈسٹوشنز ہیں ہماری ڈپلومسی میں کیا کیا جائے میں تو مشردے دے کر تھا گیا ہوں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھارت اللہ اپنا کرم کرے دیکھتے رہیے ایک لائٹوسکوپ اللہ حافظ